تو حضرت آج بھی ایک سوال ہے حضرت آپ جانتے ہیں کہ انسان آپ کی تعلیمات ہیں کہ حضرت انسان علم و معرفت اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے اور اللہ تک پہنچ جائے اللہ سے قریب تر ہو جائے لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے دیکھنے میں آتا ہے کہ ان منزلوں کو عبور کرنے کے باوجود بھی انسان اتنے سنگین کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے کہ وہ منزلیں تو دور وہ بالکل ہی نظروں سے بھی گر جاتا ہے حالیہ وقت میں بھی ایک ایسی واقعہ پیش آیا کہ پاکستان کے ایک مدرسے میں ایک مفتی جو صاحب ہے وہ شیخ الحدیث وہاں کے وہ ایک اپنے کسی طالب علم کے ساتھ بدفیلی میں پائے گئے پکڑے گئے اور پھر انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا تو حضرت اس کے بارے میں پھر آپ کیا رہے نمائی فرمائیں گے پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا آپ شہد مولانا عزیز الرحمن صاحب کی بات کر رہا ہوں آپ بھی بڑا چن کے سوال لائے تو اس میں شک نہیں ہے کہ علم و معرفت کے ذریعے سے ان منازل کو تیہ کر کے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ ایک منزلوں پر پہنچتا ہے مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ایسی ویل پاور پیدا کر لے کہ گناہوں سے بچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے اور نفس کو قابو کر لے تو ظاہر گناہوں سے بچتا وہی ہے کہ جس کے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو کیونکہ انسان اور بشر جو ہوتا ہے وہ اس کو گناہ سے بچنے کا حکم اسی لیے ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تب ہی تو بچ رہا ہے اب فرشتوں کو تو گناہ سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے مبتلا ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو بچنے کا حکم تو انسان کو ہے اس لئے تقوی انسان حاصل کرتا ہے کہ گناہ سے بچتا ہے گناہ سے بچتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے یا یہ شوق محبت کی وجہ سے لیکن بچنا وہی چاہتا ہے کہ جس کے مبتلہ ہونے کا خطرہ ہو اور علم و معرفت کے منازل تیہ کرنے سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ بچنے کی جو ویل پاور اس کے اندر پیدا ہو جائے اور اس ویل پاور کی وجہ سے پھر گناہ سے بچ پائے اور بچ کے وہ تقوی کی منزل عبور کر کہ اللہ کا قرب حاصل کر لے یہ مقصود ہوتا ہے لیکن اس سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ علم و معرفت سے وہ انسان انسان نیرہ فرشتہ بن جاتا ہے فرشتہ بننے کا وعدہ نہیں ہے کہ علم و معرفت کی مرازل تیہ کر کے فرشتہ بن جائے گا کیونکہ فرشتہ بن کے تو پھر تو گناہ سادی نہیں ہوتا تو فرشتہ نہیں بنتا بلکہ انسانی اور بچری جو ہے کیفیات تو ایسی ہیں کہ فرشتے کو بھی اگر انسان بنا کے دنیا میں اتار دیں لباس بشریت میں تو نفسانی خواہ شایتی ایسی ہیں کہ فرشتے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب حروت معروت کو تو جانتے ہیں تو حروت معروت وہ فرشتے ہیں جو فرشتوں میں بھی سب سے زیادہ فرشتے تھے وہ دنیا میں بھیجے گئے ان کو لباس بشریت میں بشری خواہشات ان پر ڈال دی گئیں اور دنیا میں بھیج دیا ان سے تین بڑے بڑے گناہ ہوئے انہوں شراب بھی پی انہوں نے قتل بھی کیا اور پھر زینہ بھی کیا یعنی تین جو بڑے گناہ ان تینوں گناہوں مبتلا ہوئے کیونکہ وہ انسان کی جو نفسانی خواہشات اور اللہ فرشتوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ انسان اس لئے مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے ہجاب میں ہیں اور تم میرے سامنے ہو مجھ سے ہجاب میں نہیں ہو اس لئے تم سے گناہ نہیں ہوتے تو لہذا وہ فرشتوں کے بعد سامنے میں آئی نہیں اور کہا یار یہ کوئی بات ہے اللہ نے سا ہی دنیا ان کے لئے بنائی ہے اور یہ اتنے ناقدر ہیں گناہ کرتے ہیں پھر بھی تو اللہ نے پھر امتحان کے طور پر کہا کہ ٹھیک ہے تم میں سب سے زیادہ نیک فرشتے جو لے کے آؤ تو چار فرشتے لائے گئے جن میں سے دو نے جب یہ شرطیں سنی کہ جناب وہ شرک نہیں کرنا شراب نہیں پینی قتل نہیں کرنا اور زینا نہیں کرنا وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں جاتے ہروں مروں تیار ہوئے زمین پہ آئے اور آپ مشہور واقعہ تفسیروں میں کتاب میں موجود کہ مبتلا ہوئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ فرشتے بھی انسانی خواہشات اسے میں ڈال دیں فرشتے مبتلا ہو جاتے ہیں اور انسان کی تو مٹی یہی ہے کہ اس پر خواہشات غالب ہوتی ہیں تو لہٰذا علم و معرفت کی منازل طے کرنے سے مقصود ہی ہوتا ہے کہ انسان میں ایک قوت پیدا ہو جائے کہ گناہ سے بچنے کی طاقت آ جائے اور نفس کے اندر ایسی طاقت ہو جائے کہ کہتے ہیں عمر بھر کی کشتی کبھی تو گرہ دے کبھی وہ گرہ دے تو بس یہ کشتی کرتے کرتے گدرے اور یہی کیفیت اس کی مجاہد والی کیفیت ہے کہ یہ جہاد اکبر کرتا ہوا جو ہے وہ دنیا سے گزرتا ہے اللہ کیا مجاہدین میں لکھا جاتا ہے تبیتو پھر انسان کے نامہ عمال میں دونوں تراز رکھے جاتے گناہ بھی اور ثواب بھی تولہ جاتا ہے ثواب زیادہ جنت میں جائے گا گناہ زیادہ جنوں میں جائے گا تو اگر علم و معرفت منازل طے کر فرشتے ہی بن جائے تو اس کو انسان بنانے کی زورتی کیا تھی لہٰذا یہ یاد رکھے علم و معرفت کی منازل طے کر کے بھلے شیخ العزیز بن جائے تفسیر بن جائے اس سے وہ فرشتہ بن جاتا ہے یہ نہیں ہے وہ بشے نہیں رہتا ہے انسان ہی رہتا ہے پھر یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوانو اللہ علیہم اجمعین یہ محفوظ ہیں محفوظ اندر خطا اس کے علاوہ باقی جتنی امت ہے نہ وہ معصوم ہیں نہ وہ محفوظ ہیں ٹھیک ہے نا اب وہ باقی ساری کے ساری امت جو ہے وہ قصے ان کو ڈرائے گیا ایک تو ترغیب کے ذریعے سے ایک ترغیب کے ذریعے ترغیب دی گئی ہے یہ اس گناہ سے بچوں گے تو یہ عجر اس گناہ سے رکھوں گے تو یہ عجر یہ نیکی کروں گے تو یہ عجر دوسرا ترہیب حدود و قصاص و تعذیرات کا پورا نظام رکھا ہے قتل کرو گے تو قتل کے پاس قتل کیا جائے گا زنا کرو گے تو شادی شدہ ہو گے تو سنگسار کیا جائے گا غیر شادی شدہ ہو گے تو سوکوڑے لگیں گے شراب پی ہو گے تو سوکوڑے لگیں گے تو گویا ہے کہ یہ یہ ساری تاظیرات اور حدود و قصاص کا جو نظام ہے یہ یہ ترہیب ڈراوہ اس لئے دیا گیا تاکہ یہ قانون اسلامی کو دیکھ کے انسان ڈرے کہ چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا بھائی چوری نہ کرو اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام کے ذریعے سے ہمیں حدود و قصاص کا ذابطہ دیا اور لوگ یہ بساوقات حدود و قصاص خوف سے ڈرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کی استدار اور حسان کی وجہ سے ڈرتے ہیں تو اس لئے جو علم و معرفت کی منازل یہ تہہ کرنے سے مقصود ہوتا ہے کہ ایک ویل پاور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے انسان بشر ہی رہتا ہے اور انسان کسے کہتے ہیں ایک طرح ہیوانیت کا مقام دوسرے قدوسیت کا مقام اس کے سنگم کے اوپر کھڑے ہونے کو انسانیت کہا جاتا ہے کبھی وہ ہیوانیت اس پر غالی بھائی تو گناہ میں گرتا ہے کبھی قدوسی غالی بھائی تو فرشتے بھی رشک کرتے ہیں تو کہا کہ یہ اس کی حسان رہتی ہے اسی شان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے لہٰذا جو ہے اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ شیخ العدیس بھی اگر ہو گیا ہے مفتی آزم بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن پھر اس سے کوئی گناہ سردد ہو جائے تو پوسیبل ہے یہ پوسیبلیٹی ہے اس کی بشیر تقاضی امکان ایسا ہو سکتا ہے اب اس کی حکمت ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا کسی حکمت کے تحت ایسا ہو گیا کسی قبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے سر نگو کرنے کیلئے اس پر مبتلا کر دیا تاکہ دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے کسی اوجب کی وجہ سے پکڑا گیا کہ اس کے اندر مبتلا ہو گیا تو دنیا میں معاملہ صاف ہو جائے ٹھیک ہے نا یا یہ کہ مزید کوئی بلندی درجات مقصود ہے اس ریاستہ کر دیا تاکہ وہ مزید ندامت کرے گا تو اور ترقی کر جائے تو اللہ کی حکمتیں ہیں کس وجہ سے وہ تکوینی طور پر اللہ کے مشیعت و ایزن کے تحت اس میں مبتلا ہو گیا تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں اور بہت سے اولیاء کاملین کہتے ہیں سلسلے چلے ہیں چہانچہ عبداللہ عدلسی رحمت اللہ لے جو جنید بغدادی رحمت اللہ لے کے استاد محترم ہیں وہ ان کا جو مشہور واقعہ جو ہے کتاب میں موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک عیسائی لڑکی پر نگاہ ڈالنے سے اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا اور وہ ڈھائی سال تک وہ عیسائیوں کی خزیت چلاتے رہ گئے پھر اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تو دوبارہ تھی ویلائے تو معرفت کے مقام پہ پہنچے تو یہ سارے واقعات موجود ہیں تو لہذا ایسا ہونا پوسیبل ہے علم و معرفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس سے گناہ ہو گئی نہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہ واقعہ آپ نے جو جن مفتی صاحب کے ذکر کیا مولان عزیز و رحمان صاحب کا پاکستان میں تو ان کے واقعے کے حوالے سے وہ تو پاکستان کے اندر آپ کو علماء اکرام اپنا تفسرہ کر رہے ہیں جو اہل علم ہیں انہوں نے اپنے جو بھی اپینین دین تھے دے دی یہ قانونی ادارے اب اس کے اوپر جو بھی پیش رفت ہوگی وہ کر رہے ہیں اور جو واقعات ہوئے ہیں اور اس پر مزید ہمیں کوئی کلام کرنے کی بزائی ضرورت نہیں ہے لیکن اب آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں کوشش کروں گا ایک دو جملے کہ جیسے میں نے سوشل میڈیا پر میرے سامنے بھی خبریں آئیں مجھے بھی لوگ سوال کرنے ہیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو بظاہر مجھے اس پر تفسر کی ضرورت نہیں کیونکہ قانونی ادارے اب قانون کی روشن میں آگے لے کے چلیں لیکن میں نے جو سوشل میڈیا سنا جو احوال سامنے آئے ہیں اس حوالے سے دو تین چیزیں میں ضرور ارز کروں گا وہاں کے قانونی اداروں کو بھی متوجہ کروں گا وہاں کے جو عوام اور علماء اکرام جو ہیں فقہ اس پر بھی غور کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو وہ واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے کہ بہت ہی گھنونہ واقعہ ہے بہت گھنونہ واقعہ ہے جس سے مداری اور اہل مداری اور علماء اور فقہ کی جو ہے گویا ہے کہ امیج کو سخت نقصان پہنچنے گا اندیشہ ہے ٹھیک ہے یہ واقعہ پیچھا ہے لہٰذا اس کے اندر جو ہے اس کیس کو جو ہے پوری سمجھداری کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے کہ مولا عزیز و رحمان صاحب کو گرفتار کر لیا لیکن اس پورے کیس کے اندر آپ دیکھیں جو جو کردار اس کے اندر شامل ہیں سارے کرداروں کو شامل تفتیش کرنا چاہیے مثلا جو مفہول ہے یہ تو فائل ہیں جو مفہول ہے وہ لڑکا نوجوان اس کو بھی شامل تفتیش کریں سارے وکٹمز کو اور پھر وہ جو لوگ ہیں جن کے سامنے اس لڑکے نے پہلے واقعے کے بعد اس نے اپنے محتمیم صاحب کو شکایت کی کہ میرے صاحب مولانا یہ کر رہے ہیں ناظم کو کی تیسرے جیسے وہ اظہار کر رہا ہے وہ سارے جن جن کو کہا ہے جن تک شکایت پہنچی انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا سب کو آپ جمع کریں سب کو شامل تفتیش کریں محتمیم صاحب سے یہ آپ کو جب شکایت پہنچی تھی آپ نے کیا نوٹس لیا کیوں نہیں لیا ایکشن کیوں نہیں لیا ناظم صاحب آپ کو پتا چلا آپ یہ ایکشن کیوں نہیں لیا پھر وہ لڑکا جو ہے وہ اس کو شامل تفتیش کریں کہ بھی اگر آپ ایویڈینس جمع کرنا چاہتے تھے تو چار ایویڈینس کافی تھے چار ویڈیوز آپ نے پندرہ ویڈیوز کیوں بنائیں پندرہ ویڈیوز تا کہ آپ یہ سلسلہ آپ نے جاری کیا رکھا آخر کیوں اگر ایویڈینس چاہتے تو ایک بھی کافی ہے لیکن چلو آپ نے چار گواہ چاہیے ہوتے نا تو چار چلو کر لیے لیکن آپ نے پندرہ ویڈیوز کس وجہ سے بنائیں یہ کہ خدا نہ خواستہ کوئی پیچھے کوئی اور ماسٹر وائنڈ تو نہیں ہے جو اس کو مجبور کرتا کہ بناتے رہو یہ ساری تفتیش کانوی داروں کو کرنی چاہیے اور پھر دوسری اہم باز میں کہتا ہوں کہ جب اسے مدرسے کے موتمی کو کہا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سب اسی مدرسے ہی کے اندر ہوتا رہا کیونکہ جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ مولانا کے گھر تو چھوٹا ستا بیوی ہیں بچے ہیں وہ گھر میں تو کیا کریں گے یہ وہ مدرسے ہی کی درسگاہ کمرے میں ہوتا رہا تو جب موتمی کو ایک دفعہ آپ نے شکایت کر دی کہ یہ مولانا میرے ساتھ ایسا ایسا کرتے ہیں تو آپ ویسے کانشنز ہو جاتا فیطری طور پر آدمی اور وہ چیک رکھتا ہے کہ یار دیکھو یہ لڑکا مولانا کمرے میں جا رہا بار بار یہ کیوں جا رہا ہے ذرا مولانا پر نظر رکھو فلان ٹائم مولانا کہاں ہوتے ہیں وہ خام کا چیک رکھتا آدمی فطرت ہے آپ نے چیک کیوں نہیں رکھا گوئے کہ آپ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں خود تو پندرہ ویڈیوز تک آپ فیسلیٹیٹ کر دیا آپ نے تو گوئے کہ وہ جو ذمہ دار ہے وہ بھی کابل تفسیح ہونی چاہیے کہ آپ نے پندرہ ویڈیوز تک فیسلیٹیٹ کر دی کہ مولانا ایسا کر رہے ہیں تو اب فطری طور پر موتیم صاحب یا جو بھی انتظامی اس کو چاہیے تھا کہ وہ اس کی نگرانی کرتے مولانا کی کہ مدرسے کے اندر یہ ہو رہا ہے لیکن آپ جو ہے وہ جا آپ نے چشم پوشی کی ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ آپ فیسلیٹیٹ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کے جو مقاسید ہیں کہ وہ مولانا نے جو اپنی پہلی ویڈیو میں بات کہی تھی کہ مجھے نشہ پلا کے ایسا کیا اور اس کے بعد مولانا نے کہا تھا کہ انتظامیہ مسے کے موتیم مجھ سے خوف زدہ تھے ایک پرسنلٹی کلیش ایسا ہو گیا تھا کہ ان کو ڈرتا میں کئی موتیم نہ بن جاؤ ان کے والد کے انتقال کے بعد تو وہ ان کو یہ تھا کہ مجھے کہتے تم نکل جاؤ یہاں سے میں نے کہا میں کیوں نکلوں میں تو اپنے جو ہمارے بڑے ہیں ان کے گلشن کے در میں تو رہوں گا تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ بات انہوں نے کہی ہے مولانا نے تو قانون اداروں کو چاہیے اس بات کی بھی جڑ کو نکالیں کہ موتیم صاحب آپ نے یہ بات کہی تھی کیا یہ اندیشہ ہے کہ آپ نے خود فیسلٹیٹ کر کے یہ پوری ویڈیو بنا کے ان کو بدنام کرنا تھا اور ان کو نکالنے کا بہنہ بنایا تھا گرفتار کرانا تھا تو یہ قانون اداروں کو اس پہ بھی کام کرنا چاہیے تاکہ ماسٹر مائنڈ پتا چلے نا آپ صرف شاک کار دیں گے ایک مولانا عزیز الرحمن کی تو باقی جڑ تو وہی ہیں اب وہ جڑ کل کو پھر دوسرے کے ساتھ کرے گی تیسے کے ساتھ کرے گی اور جس سے پرسنلی کلیش ہوا اس کے ساتھ کر دے گی تو اس کا مطلب قانونی ادارے جیسے یہاں کی دنیا میں ہوتا ہے اصل جڑ تک پہنچتے ہیں اصل ماسٹر مائنڈ کون ہے اس سے اور کتنے ہیں شاید آپ کے سامنے آجائے بہتا ہے میری درخواست یہ ہے قانون ادارے اس پر بھی غور کریں کہ وہ سارے پورے کو اس کو جائے گرفتار کریں اور سب کو شاملے تفتیش کریں اس سے ہو سکتا ہے کوئی اصل بات سامنے آئے کہ ہاں یار انہوں نے یہ حرکت کی تھی انہوں نے ہمیں مجبور کیا تھا انہوں نے ایسا کیا تھا اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر تو علماء فقہ موجود ہیں کہ دیکھو کیس جو ہے میں نے جو سنا ہے غلط سنا ہے صحیح سنا سنا ہے جو ہے ڈیڑھ سال پرانا ہے یہ ویڈیوز یہ واقعہ ڈیڑھ سال یعنی پندرہ مہین پرانا واقعہ ہے ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال پرانا واقعہ یہ چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہے اس وقت کی ویڈیوز ہیں ٹھیک اب اس میں ایک شریح مسئلہ اٹھتا ہے تقادم کا کہ اگر دعویٰ دائر کیا جائے چوری کا زنا کا زیادتی کا شراب نوشی کسی قسم کا اور اس میں تقادم نہ ہو تقادم کا مطلب وہ اتنا پرانا نہ ہو اتنا پرانا نہ ہو کہ جو بھی اس کا وکٹم ہے اس کو موقع ملا بھی کہ وہ قاضی وقت کو شکایت کرے پھر بھی اس نے نہیں کیا اگر اتنا پرانا ہو جائے جس میں تقادم ہے تو اس کو سنے نہیں جائے گا اور اس کی مدد امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی متعین نہیں کی انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ قاضی کی ثواب دید پر ہے قاضی دیکھ لے کہ مناسب وقت وکٹم کو مل گیا تھا اس کے باوجود اس نے قاضی کو آکے شکایت نہیں کی اس نے دعویٰ دائر نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اگر یہ مناسب وقت ملی پھر بھی نہیں اس نے دعویٰ دائر کیا تو قاضی کی ثواب دید پر اگر اس کا مقدمہ خارج کرے اس سنے ہی نہ اور امام ابو یسفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بڑی کوشش کی کہ وہ مدد متعین کر دیں کہ مدد متعین کر دیں کہ اتنی مدد کے بعد اگر یہ مقدمہ دائر کیا گیا تو اس کو نہیں سنا جائے گا لیکن انہوں نے مدد متعین نہیں کی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے قاضی کی ثواب دید پر وہ خود حساب لگائے اب آپ دیکھیں ڈیڑھ سال کا عرصہ اگر گزرا ہے ڈیڑھ سال کے بعد وہ مقدمہ دائر کر رہا ہے تو یہ تو ڈیڑھ سال تک آپ کو موقع نہیں ملا اس کا مطلب کہیں پری پلین تو نہیں ہے یہ اس کی تحقیق بھی قانون اداروں کو کرنی چاہیے کہ کہیں پری پلین تو نہیں ہے کہ سیف کر لو مناسب وقت میں ہم اس کو کریں گے تو گوہ ہے کہ آپ کی یہ سارا جو سینیریو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہوتا ہے ٹھیک اور دوسری بات یہ امام ابو یسف رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک مہینہ مدد متعین کی ہے فرمے ایک مہینے کے اندر اندر اگر وکٹم نے اپنے دعویٰ دائر کر دیا تو سنا جائے گا اگر مہینے سے زیادہ ہو گیا اس کو رد کیا جائے گا سنا ہی نہیں جائے گا اس کا دعویٰ حجر محتبر نہیں بلکہ پوچھا جا گے اتنی تاخیر کرنے کی وجہ کیا ہے خود اس سے سوال جواب ہوں گے اب یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے یہ ہنفیہ کا مذہب ہے لہٰذا جو وہاں علماء اور فقہ جو موجود ہیں وہ اس نکتہ نظر کو بھی قانونی اداروں کو باور کرائیں کہ آپ اس نکتہ نظر کو بھی سامنے رکھیں اور پھر جہاں تک سزا کی بات ہے اگر مجرم ثابت ہو جاتا ہے وہ یعنی مولانا عزیزمہ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں تمام شوایط کی روشنی میں پھر جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو چونکہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نظر چونکہ وزیر ہے کہ وہ ہنفی مسئلہ وہاں پر ہمارے ملک میں اوفیشل ہے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حد نہیں ہے تازیر ہے حد جاری نہیں ہوگی تازیر ہوگی اور تازیر فرمایا کہ تازیر کا طریقہ یہ ہے کہ قاضی اپنی ثواب دید سے کوئی بھی متین کر سکتا ہے صدا تازیر اب تازیراں قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور تازیراں جو ہے وہ ان کو کوڑے بھی مارے جا سکتے ہیں تازیر جیل میں بھی دس سال کے لئے ڈالا جا سکتا ہے تو تازیر ہے اور تازیر جو قاضی یا عدالت قانونی کوئی بھی دے سکتی ہے تو وہاں پر حد نہیں ہے ابو حنیفہ کے ہاں تازیر ہے اور تازیر قاضی کی ثواب دید پر ہے اب اس کے تائین کے لئے قاضی کو کیا کرنا چاہیے میرا احساس یہ ہے کہ قانونی اداروں کو اس شخص کی باقی زندگی کی کریٹیبیلٹی کو دیکھنا چاہیے کہ مولا عزیز اور امان اس چیز کے عادی ہیں یا یہ کہ خاص اسی موقع پر مبتلا ہوئے ہیں وہ اس کی پوری اس کو دیکھیں کیونکہ زندگی کی پوری امانت اور دیانت بھی افیکٹ کرتی ہے بینیفیٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے نا اس کی بھی حیثیت ہے عدالتی نظام کے اندر وہ کہتے ہیں یار بندہ شریف ہے کبھی ایسی شکایت نہیں آئی کبھی بس یہ ایسا ایک واقعہ ہوا ایسا ٹرنیو پوائنٹ کے بندہ مبتلا ہو گیا ہے لہذا بھئی اس کو پانچ سال قید اور اتنا جرمانہ کر کے اس کو چھوڑ دو مثلا ایک مثال دے رہا تو یہ کرنا چاہیے اور پھر بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ میڈیا کے بہت سے لوگ پھرتے رہتے ہیں انکر لے کے گھروں بزاروں میں لوگوں سے اپینیل لیتے رہتے ہیں جی شمعہ شریف کے اخلاف مقدمہ ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب دن لندر بھاگے آپ کیا کہتے ہیں پھرتے ہوتے ہیں نا وہ جامی شامی خامی اور بادامی کتہ پھر رہے ہوتے ہیں تو کہاں ہیں وہ مولیوں کا معاملہ ہے سامس ہوں گیا آپ سب کو بھئی نکلیں آپ ان مولی صاحب کے پچیس سالہ شاگیرد جو ہزاروں شاگیرد ہوں گے ان کے پاس جائیں سلام علیکم آپ ان کے شاگیرد ہے کتنے سال پڑھا جی میں نے پانچ سال پڑھا آپ بتائیے مولا عزیز عربان صاحب کے بارے میں آپ کیا خیال کریں جی ما شاء اللہ بڑے سالے متقی تھے بڑے صاحب علم ہیں بڑی شفقت سے پڑھایا انہوں نے ایسی کو حرکت گندی کی نہیں جی کبھی انہوں نے اس نگاہ سے دیکھا بھی نہیں ہمیں ٹھیک ہے جزاک اللہ جی آپ نے کتنے سال پڑھا ہمیں نے دس سال پڑھا اچھا ما شاء اللہ تو آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے کرونا کہاں ہیں اہوے ہر ٹٹموزیے کی پیچھے آپ مائے کے لیے کی پھرتے رہتے ہیں اب یہاں کہاں ہیں اس کا مطلب ہے پورا ایک ایسا سینیریو بنا دیا ایک ایسا خوف تاری کر دیا پاکستان میں یہ سارے میڈیا والے سام بالکل سام جیسے سنگیا نکلے مدار میں کتنے پوائنٹو والے نکلے ہوتے ہیں اور جی آپ بتائیے آپ بتائیے لیکن مولوی کا معاملہ آیا تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے بھئی منارے پاکستان تو سٹو بہت خوبی آرہ آپ منارے پاکستان سے آج تک تو تھوک پھینکے مقابلے کرتے تھے اب مولانا کو پھینکو شرم نہیں آتی بھئی آپ نکلو نا آپ لو سب سے اپینین لو کیوں نہیں لیتے اس لئے میری ان حضار سے بھی درخواست ہے کہ اللہ کے ابھی آپ سچے ہوں کہ ہم نے شباشی نواشی کے لئے اپینین لیے ہیں ہم جو مولانا کے بھی لے رہے ہیں اس مولانا کے مدرسے میں جائیں اس مولانا کے مدرسے کا جو محتمی تھا آج تک اس کے بعد کوئی نہیں پہنچا اس کے بعد جائیں السلام علیکم آپ محتمی ہیں آپ مولانا کے پچیس سال آپ کے مدرسے میں رہے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کیوں نہیں لے رہے بھئی کیا بات ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ سمتنگ رونگ ہم محتمی صاحب سے پوچھے کیسے آدمی تھے آپ کے والی صاحب سے کیسے تعلق آتے طولبہ کے اندون کا کیا آہلہ وال تھا تو اب لیں کیوں نہیں لیتے اس سے ان سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپینے لیں شاگردوں سے اور شاگردوں کو بھی چاہیے کہ سینہ سپر ہو کے باہر آئیں اگر ان کے بارے میں کوئی اچھے کلمات اچھے حوال آپ کے پاس آئیں آپ بیان کریں اس کا اثر فیصلے پر پڑے گا وہ جاج اور قاضی جو اپنی ثوابدید پر فیصلہ کرے گا جو امام عظم ابو حنیفہ کا فتوہ ہے تو اس میں آپ کے ان ساری گوائیوں کا اثر پڑے گا کہ یار ساری دنیا ان کے بارے میں اچھے رماز دے رہی ہے لیکن یہ خاص سینہریو ایسا ہوا اب اس کی تحقیق میں نکہ کریں وہ پری پلینڈ تھا یا واقعاً وہ اپنی عادت سے مجبور ہوئے یا وہ اس کے خطا کر گئے وہ ساری چیزیں کھلیں گی نا لیکن شرط یہ ہے آپ سارے کرداروں کو اس کے اندر شامل کریں آپ ایک مولی عزیز الرمان کہہ کے اور پھر دوسری بات اب وہ مولوی نے غلطی کر دی اب سارے مدرسوں کے پیچھے لگ گئے مدرس سے ایسے ہوتے ہیں اور مولوی ایسے ہوتے ہیں مدرسوں میں بچے داخل نہ کرو یہ موم جل گئی بھئی اس سے پہلے تو یونیورسٹیوں میں کتنے واقعات ہو چکے ہیں اسلامباد کی کون کون سے یونیورسٹیوں میں واقعات ہو چکے ہیں ریپ کے واقعات ہو چکے ہیں سب سے پہلے یہ کہنا ہے یونیورسٹیوں میں داخل نہ کرو ہسپتالوں کے اندر جو کتنے واقعات ڈاکٹروں کے ہو چکے ہیں وہ سارے ہوندہ ریکارڈ ہیں اس پہ کوئی نہیں بولتا اب اس پہ بھی آپ یہ کریں تو ورنہ پھر ڈاکٹر انجینئر اور پروفیسر کیسے کیسے واقعات ہوندہ ریکارڈ ہیں کسی کو کسی نہیں پوچھا لیکن مولوی کی بات آئی فورا مدرسہ بند کرو مدرسے جا یہ مدرسے ایسی ہوتے ہیں اور مولوی ایسی ہوتے ہیں یہ آپ کے اندر کی عداوت یہ اسلام دشمنی علماء دشمنی اور کچھ بھی نہیں ہے اس لئے جو ہے اس کو صحیح دیانتداری کے ساتھ میں عمران خان حکومت سے بھی درخواست کروں گا اٹھ سال عمران خان سے بھی درخواست کروں گا اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو اس کو بہت سمجھداری اور دیانتداری کے ساتھ اس کیس کو حل کریں اس میں کسی قسم کیونکہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مدرسے جو ہیں یہ وہ مقامات قرآن سنت کے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرسے صفحہ کی شاخیں ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو مٹا نہیں سکتی امریکہ یورپ نے اسمان زمین کا زور لگا دیا مدرسے نہیں مٹا سکے علماء کو نہیں مٹا سکے آج ان کے امریکہ میں بیٹھ کے علماء دعوت حق دے رہے ہیں یہ اللہ کا احسان نہیں ہے اس لئے بات وہی ہے اس لئے ان کو چاہیے کہ دیانتداری کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں اور سارے جو ان کو لے کے آئیں اور پھر مدرسوں کے حوالے سے اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو اس کو اس کو جہاں قابل تازیر جلم قرار دیں کہ یہ غلط ہے ایک بات اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی کے لیے اسلامی کے لیے اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ بھی مطالبہ ہے کہ ٹھیک ہے اسلامی حدود و قصاص کو نافذ کر دیں کہ چور کے ہاتھ کٹے جائیں گے اور زانی کے سنسار کے نافذ کر دیں اس کے بعد پھر مولا عزیز الرومان کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کالیج سکول اور اسی طریقے سے ہسپیٹلز کے جو جو ڈاکٹر ہیں وہ سب آن ریکارڈ موجود ہیں تو سب کو لائن میں رکھ کے اسلام کی جو سزا وہ سزا دی جائے ٹھیک اب رہا ان کی جو سزا کیا ہوگی یہ لیواتت کا جرم ہے یہ لیواتت کی جرم کی سزا کیا ہے کیا دی جائے امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ لیکن میں نے جیسے کہ بتایا اس کی سزا جو تازیر ہے حد نہیں ہے اور تازیر میں میں نے کہا قتل بھی کیا جا سکتا ہے اور تازیر میں ان کی جو ہے باقی زندگی کی ریڈی بیلیٹی دے کے ان کو جو ہے پانچ سال دس سال کی جو ہے قید با مشکت دے کر جرمانہ دے کر بھی فارق کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے کیا جائے باقی جو لایانی باتیں لوگ کر رہے ہیں وہ ان کو جو ہے ایسی جذباتی نہیں ہونا چاہیے باہر علماء اکرام کو بھی چاہیے جو ہے مسلک کے تاثب سے اور ہر چیز سے بالاتر ہو کر ایک عالم دینی اور دیندار طبقی کی حیثیت سے وہ بھی جو ہے اسلام کو سامنے لے کے آئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے کو اس انداز سے اگر ٹیکل کریں گے انشاءاللہ بہت سی جو ہے وہ کہتا ہے بلی تھیلے سے باہر آئے گی بلی تھیلے سے باہر آئے گی پتا چلے گا اصل حقائق ہے کیا اور واقعی پھر بھی اموجین ثابت ہوتا ہے تو پھر کس کی مجال ہے کیونکہ یہ جرم تو خدا کا جرم ہے اور اللہ تعالیٰ کیا صدا ہے اور پھر اس کے آپ کو پتا ہے فائل مفہول دونوں کو صدا ہوتی ہے فائل مفہول دونوں کو صدا ہوتی ہے یہ نہیں کہ فائل کو صدا مفہول کو صدا نہیں لہذا وہ جو لڑکا ویکٹم جس نے پندرہ ویڈیو بنائی وہ بھی ساتھ قتل ہوگا اگر قتل قاضی کہتا ہے تو وہ بھی قتل ہوگا اس کو چھوڑنا جائے نہیں ہے اسلام میں یہاں تک ہے مثلا لکھا ہے فقہ نے اگر بکری کے ساتھ کسی نے یہ حرکت کی تو بکری بھی قتل کی جائے گی آدمی بھی قتل کیا جائے گا اب اگر آپ کہا یا بکری تھا کی قتل بھی چاہیدہ یار قتل نہیں بکری قتل اس لئے کی جائے گی کہ وہ مدعہ نظر آنے والا مدعہ بھی باقی نہیں رکھنا چاہتا ہے اسلام کہ اس بکری کو دو اکے کہیں کہ یار ایسی بکری جنرہ اے آئے ہویا اسلام اس گندے اس فیل کا ذکر بھی برداشتی کرتا حالان بکری کا تو قتل ہی وہ معصوم ہے اور یہاں یہ لڑکا تو جان بوجھ کے ویڈیو بنا کے اور وہ بناتا رہا سارا خود یہ سارا حرکت کرتا رہا تو وہ تو خود اختیار تھی یہ چیزیں کر رہا ہے بھلے وہ کہتا ہے کہ میں ایویڈنس کٹھے کر رہا ہوں لیکن شریعت کے مطابق فائل مفل دونوں قتل ہوں گے لہذا اس کو آپ معاف گواہ نہیں بنا سکتے بلکہ وہ بھی ساتھ ہی قتل ہوگا کیونکہ اس کا موجود رہنا وہ تو ہر بندہ دیکھے تو وہ جیسے بکری کو رکھنے کی اجازت نہیں تو یہ کیسے رکھا جا سکتا ہے لہذا پوری اسلامی نکتہ نظر کو سامنے رکھ کے فیصلہ کیا جائے ورنہ جو ہے وہ یہ بڑی انارکی والی بات ہے اور اس کے اندر جو ہر بندہ فضول باتیں کر رہا ہے ان کو خوف خدا کرنا چاہیے اور اللہ سے ڈھر کے جو ہے پوری اعتدال عدل کا فیصلہ کرنا چاہیے اگر اعتدال عدل کی بات کر سکتا کرے ورنہ خاموش رہے کیونکہ کہ جو بھی لفظ مو سے نکلتا ہے وہ جو کھرامن کاتبی لکھ لیتے ہیں کل روز قیامت میں آپ سے پوچھ ہوگی اس لئے میں بھی سننا ہوں ایسے سے لایانی قسم کی لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو خوف خدا کرنا چاہیے کیونکہ مرنا سب نہیں ہے اور عزت ہے جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا تو پتہ نہیں کس کے ساتھ پھر کیا ہو جائے اس لئے اللہ حفاظت آفیت رکھے یہ وہ میرے دل میں ایک بات آئی اب آپ نے یہ سوال کر دیا ہے تو میں یہ جو اپینینز میں دے دیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو شرف قبول عطا فرمائے بہت شکریہ آپ کی رہنمائی کا بڑا حساس مسئلہ ہے یہ عزت اور یہ اگر اچھی طرح پروسیکیوٹ ہو جائے فل ایکسٹینٹ آف دلوہ تک اور روٹ کاؤز انیلیسس سامنے آجائے جیسے آپ نے فرمایا تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اس لائے معاشرہ کے لئے تاکہ ہمیشہ کے لئے وہاں کے پہ یہ سخت قوانین بن جائیں اور لوگ یہ کام کرتے ہوئے دس بار سو بار سوچیں اور ڈریں اس سے اور اس لائے معاشرہ ہو جائے انشاءاللہ بہت شکریہ عزتہ کی رہنمائی کا